اللہ کے بارے میں ناومید کوئی نہ ہو شکایت کوئی نہ کرے اللہ کا کام کرنے والا اللہ سے اچھا گمان رکھے میرے اللہ میرے ساتھ بھلائی کر رہا ہے میرے اللہ میرے ساتھ احسان کر رہا ہے اور یہ آجنا بھی کرے گا اور آجنا بھی میرے لئے آسانیاں لاوے گا اور مجھے چلائے گا مجھے مقبول کرے گا یہ ضروری ہے آداب میں سے ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ موسیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفا سے تین دن پہلے یہ فرمایا کہ اے عبداللہ اے جابیر جابیر ابن عبداللہ اے جابیر خبردار تمہاری موت اس حال میں آوے کہ تمہارا گمان اپنے پروردگار کے ساتھ اچھے سے اچھا ہو کہ میرے اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا میرے اللہ میری مدد کرے گا میرے اللہ مجھے کامیاب کرے گا جیسا گمان ہوگا ویسا اللہ معاملہ کرے گا حدیثوں میں ہے یہ باتیں خاص دین کے کام کرنے وانوں کے لئے ہے یہ کہ میں اپنے بندے کے ساتھ میں اپنے بندے کے ساتھ وہ معاملہ کروں گا جیسا وہ مجھے گمان رکھے گا اللہ کا دربار بہت بڑا ہے اس کا حق عدد ہونی سکتا کسی سے بھی تو اللہ نے یہ راستہ کھل دیا کہ تمہارے گمان پر معاملہ ہوگا تو کتنے آسان ہی ہوگئے ہیں گمان کرنا اچھا گمان کرنا یہ کوئی مشکل کام ہے اللہ سے امید رکھنا کوئی مشکل کام ہے برنا تو اللہ کا دربار بہت بڑا اور اس کے شان بہت عالی ہے اس کا حق نہیں ادا ہوتا کسی سے بھی اس کے احسانات بھی بہت ہیں اس کے نعمتیں بھی بہت ہیں اس لئے یہ سمجھایا گیا ہے کہ دین کا کام کہ اللہ سے اچھا گمان کر کے کرو اور اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں حالات آدمی پر آتے ہیں ناغوار حالات آتے ہیں تکلیفیں آتی ہیں رکاوٹیں آتی ہیں بیماری بھی آتی ہیں تنگی بھی آتی ہیں تو آدمی کا نفس گھراتا ہے ان تنگیوں سے تکلیفوں سے اور شیطان اس کو ناؤمید بناتا ہے شونکہ آدمی اللہ کے شان سے بخبر ہوتا ہے کہ اللہ کی کیا شان ہے اللہ کی کیا شان ہے اسے یہ بخبر ہے تو دعوت کی برکت ہے انبیاء کرام کی کہ انبیاء کرام اپنی دعوت میں اللہ کے شان کھولتے ہیں کہ جس پروردگار کے طرف جا رہے ہو جس پروردگار طرف لوگوں کو لا رہے ہو جس پروردگار کے عبادت کرتے ہو اس کی کیا شان ہے اس کی شان کو جانو تاکہ معاملہ آسان ہو جائے انبیاء کرام اپنی دعوت میں اللہ کی شان کو جبردست کھولتے ہیں اور لوگوں کو امیدیں بندواتے ہیں کہ حراؤ مت کرو کام تمہارا پروردگار تو ایسا ہے اور ایسا ہے استغفروا ربکم سم مطوبو علیہ اند ربی قریب مجیب پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ تم توبہ تو کلو معافی تو مانگ لو توبہ کر کے معافی مانگ کر کہ اللہ کی طرح آوگے تو اللہ کیسے پاوگے کہ اللہ تم سے بہت قریب ہے اور اللہ تمہاری بہت قبول کرنے والا ہے بہت سننے والا ہے اتنا کوئی عملدار کوئی حاکم اتنی نہیں سنتا جتنے اللہ سنتے ہیں کوئی داتا کوئی شخی اتنا نہیں دے گا جتنا اللہ دے گا اللہ کی ہر شان کہ اللہ محدود استغفروا ربکم سمتو علیہ اند ربی رحیم ودود پیغمبر کہنے کہ معافی تو مانگ لو اور توبہ کر کے راستے پر تو آ جاؤ تمہارا پروردگار تو بہت مہربان ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے مگر چونکہ ہم اللہ کے شان سے اللہ ہمیں معاف کرے ہم اللہ کے شان سے جاہل ہیں ساری چیزوں کی شان حالتیں جانتے ہیں جو تھوڑی بھی ہیں اور فنہ ہونے والی بھی ہیں اللہ کے شان کہ اللہ شان تو عالی اور بالا ہے پیغمبر اپنی دعوت میں اگرد ہے توبہ کرنا کوئی مشکل کام ہے وہ اللہ سے معافی مانگنا کوئی مشکل کام ہے اس پر کہا کہ اگر تم توبہ کر لگے اور پھر اللہ کے در آ جاؤ گے اور بڑی محبت کرنے والا پاؤ گے یہ کہا نبیوں نے اپنی دعوت میں اللہ بہت مہرمانی کرنے والا ہے اور بڑی محبت کرنے والا ہے کہ بہت محبت کرنے والا کہ کس سے محبت کرے گا کہ جو توبہ کرے گا اسے محبت کرے گا یعنی جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور راستے پر آ جاوے تو اللہ تعالیٰ اسے محبت کرے کیونکہ دعوت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسا پیش کرو اس کے شان کو کہ بندوں کے دلوں میں اللہ کی محبت آ جاوے اور بندی اپنے آپ کو اللہ کے سامنے عیش پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے اللہ سے محبت کا معاملہ جی ہاں اور آپ جانتے ہیں کہ محبت کے بعد کہ محبت کے بعد ہر چیز اس کی ہے جسے محبت کی جانتے ہیں آدمی اپنے اولا سے محبت کرتا ہے تو پھر ساری چیزیں اپنے اولاد کے لئے ساری چیز دمنل ہو جائزاد ہو مال ہو سب کس کے میری اولاد کے لئے کیوں کہ اولا سے محبت ہے ہاں محبت میں کسی چیز کی روک نہیں ہوتی دروازیں کھل جاتے ہیں قرص کر کے بھی آدمی اپنے بچوں کا کام کرتا ہے یہ قرضہ ہوگی بچوں کی وجہ سے اس کو قرضہ قروا نہیں لگتا بچوں کی محبت میں اسے محبت میں میٹھا لگتا ہے کیونکہ محبت ہے یہ اسی چیز کہ قروا کو بھی میٹھا بنا رہے اس محبت تلخہ شیرین شور کہ محبت میں قروا کے میٹھا ہو جائے گا روز کی بات ہے بچوں کی محبت میں اور مال کی محبت میں آدمی پتا نہیں کتنے قروا کڑوا کڑوا کام کرتا ہے لیکن اسے میٹھے لگتا ہے محبت کی وجہ سے اگمبر یہ کہہ اپنی دعوت میں کہ اللہ کی ضرب تو آ جاؤ تم اللہ تعالیٰ کو مہربان پاؤگے اللہ تعالیٰ کو محبت کرنے والا پاؤگے تمہاری بات قبول کرنے والا پاؤگے تم جو دعوت درخواد لاؤگے وہ قبول کر لے گا اور قریب ہے کوئی راستے واسطے زیادہ اختیار نہیں کرنے پڑیں گے اسے وقت نہیں لانا پڑے بڑوں سے وقت لیتے ہیں لوگ بڑے ڈاٹر کا وقت لینا ہے بڑے حاکم کا وقت لینا ہے بڑوں سے وقت لینا پڑے ہیں اور اللہ سے کہ اللہ اس وقت لینا نہیں پڑے گا وہ ہر وقت قیب ہے جب جاہو اپنے دعوت درخواد پیش کرو اور وہ آپ کے دعوت درخواد کو خوش ہو کر قبول کرے گا کیسے قبول کرے گا خوش ہو کر کہ میرے بہلے سامنے درخواد آئی ہے میرے بندے کی خوش ہو کر قبول کرے معافی مانگے تو خوش ہو کر معاف کرے توبہ کرے تو خوش ہو کر توبہ قبول کرے اللہ کی شان ہے اللہ کی صفات ہے کہ اللہ کون ہے مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمِنْ شَكَرْتُمْ وَعَمَنْتُمْ وَكَانَ اللَّهُ شَاقِرًا عَلِيمًا اللہ اکبر فرماتے ہیں اللہ کہ ہم تم کو عذاب دے کر کیا کریں گے کہ ہم نے عذاب دینے کا شوق ہے کہ میں عذاب دے کر کیا کروں گا اگر تم ایمان والے بن جاؤ یہ کہا اور تم شکر کرنے والے بن جاؤ کہ نعمت حکم ہے شکر کرو اور نعمت دینے والے کہا قضاء کرو اور شکر کرنے والے بن جاؤ تو میں کیوں عذاب دوں گا کیا مجھے کو عذاب دینے کا شوق ہے عذاب دینے کیا کروں گا میں تو خود تمہاری ان کارگزاریوں کا قدردان ہوں یہ کہا میں تو تمہاری کارگزاریوں کا تمہاری شکر گزاریوں کا تمہاری عبادتوں کا تمہاری محنتوں کا قدر کرنے والا ہوں ایسا نہیں کہ پاس ہوگا تو ملنی پاس ہوگا رد ہو جائے گا ایسا نہیں ہے کہ تمہیں تو مجھے تو قدر ہے کس کی کہ بندے کی اطاعت کی میں نے اس کو اطاعت کی دعوت دی ہے اطاعت کا حکم دیا ہے جب وہ اطاعت کرتا ہے تو مجھے اس کی اطاعت پسند آتی ہے بندہ کہتا ہے اے رب اوپر سے اللہ کہتا ہے لبیک اے بندے میں حاضر ہوں بتا کیا بات ہے اسے بچا ماں کو بکارے ولی اللہ علیہ وسلم تو فوراں اس کی شفقت میں حیجان پیدا ہوتا ہے ماں کی شفقت میں وہ کہتا ہے ہاں بٹا کیا بات ہے یہ دعوت ہے اے نبیوں کی ان کو کھولا ہے کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اللہ کا وہ یہ کہتا ہے اے رب اے میرے رب تو اوپر سے جواب آتا ہے لبیک اے بندے میں حاضر ہوں کیا بات ہے کیا کہنا ہے کتنا بڑا تعلق ہے اللہ کا اپنے بندوں سے مگر چونکہ ہم جاہل ہیں اللہ نے اپنے نبیوں کی دعوت میں یہ بڑی بات کھولی ہے کہ تم سے اللہ کا کیا تلشتہ ہے تم سے اللہ کا کیا تعلق ہے تمہیں وہ کیا دینا چاہتے ہیں اور اس کی کیا شان ہے دنیا کا ہر سبب اللہ تعالیٰ نے دو رکھا بنایا ہے اس میں نفع بھی ہے نقصان بھی ہے دونوں رکھ ہوتے ہیں دباہ میں نفع بھی ہوتا ہے نقصان بھی ہوتا ہے کبھی ریڈیکشن ہو جاتا ہے دباہ کا الٹا اثر ہو گیا بھی ہاں ایسے دنیا کے ہر سبب کو دو رکھا بنایا ہے نفع بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے تجارت میں گھاٹا بھی ہو سکتا ہے تجارت میں نفع بھی ہو سکتا ہے اس کی کمزے میں نہیں ہے اللہ کی کمزے میں ہے اس نے کہا کہ چیزوں کا تعلق اور چیزوں کا یقین نہ ہو چیزیں رکھو لیکن چیزوں کا یقین نہ ہو یقین اللہ پر کرو اور اللہ پر یقین پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ پر یقین پیدا کرنے کے لیے اللہ کی دین کی محنت کرو جب اللہ کی دین کی محنت ہوگی تو اللہ کا یقین آوے گا نہیں تو اللہ کو بھول جائیں گی اللہ کی قدرت کو بھی بھول جائیں گی آج یہ ہوا ہے کہ اللہ کو اللہ کی قدرت کو آخرت کو ہم بھول چکے ہیں اس نے زندگی کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہو رہی ہیں اور جب زندگی کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوگی تو حالات بگڑ جائیں گے پکی بات ہے حالات اللہ بگار دیتے ہیں ناراض ہونے کی وجہ سے راضی ہوں گے تو حالات بنا رہیں گے لیکن ایک دم حالات نہیں بگارتے ہیں پہلے اللہ اپنی بات پہنچاتے ہیں اپنی طرف دعوت دیتے ہیں کہ میری طرف آؤ میرے حکموں کی طرف آؤ میرے دین پر آؤ اس کی دعوت چلتی ہے اس کے محنت چلتی ہے کانوں پر آواز آتی ہے اگر دعوت کی طرف آگیا دین کی طرف آگیا ہاں وہ دین زندگی میں آیا تو اللہ تعالیٰ حالات کو دیرے دیرے بتائیں گے اور برکتیں دیں گے کیا دیں گے لوگ کے دن برکت برکت بیشک برکت دین میں برکت ہی ہے دین میں بدلے بھی ملیں گے برکتیں بھی ملیں گے دونوں ملیں گے اللہ بدلہ بھی ملیں گے برکت بھی ملیں گے کس پر ہے دین پر اس نے دین کی دعوت دیتے ہیں کہ دین کی دعوت پر آؤ دین پر آئے دین کی محنت کی دین سے کہا اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازیں گے تھوڑی محنت کرنے پڑے گی دین کی تاکہ ایمان بنے عامال بنے اخلاق بنے نیتیں صحیح بنے اتنی محنت کرنے پڑے گی یہ دین کی محنت ہے لوگ اس محنت سے گبراتے ہیں اور نہیں کرتے بات سن کے چلے جاتے ہیں یہ عادت پڑی ہوئی ہے بات سنے چلے گئے حالانکہ بات اس لئے نہیں سنائے گی بات تو عمل کرنے کے لئے سنائی ہے اس لئے آذان کہ آذان نماز کی لئے سنائی ہے کہ آذان ہوئی کہ نماز دوسرا کام نہیں دعوت آئی ہے اللہ کی طرف سے اب دوسرا کام نہیں ہوگا حدیث شریف میں آئیس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں ہوتے تھے ہمارے ساتھ باتیں کرتے تھے جسے لوگ اپنے بی بچوں کے باتیں کرتے تھے لیکن آذان ہوئی کہ آپ اس طرح گھر میں ہم سے اٹھ جاتے تھے کہ کوئی ہم کو پہچانتے ہی نہیں ہے کہ آذان ہو گئی کہ آذان کا یہی تقاضی ہے کہ اللہ کی دعوت ہے یہ کہ اب دوسرا کام نہیں ہوگا تو اللہ اپنے دعوت دیتے اور اپنی طرف بلاتے ہیں جو دعوت قبول کر کے اللہ کے طرف جائے گا ہاں اس کا محنت کرے گا تو اس کا دین بنے گا اس نے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں دعوت سنے پھرو اپنا دین بناو سب سے پہلے ایمان یقین بنے گا اندر اللہ تعالیٰ کا خوف آوے گا آخرت کی فکر آوے گی موت کے بعد کی زندگی کی فکر آوے گی اور اس کے لئے عمل کا جذبہ بنے گا نمازی بنے گا ذکر کرنے والا بنے گا دعا مانگنے والا بنے گا یہ بنتا ہے دعوت قبول ہوتی ہے تو وہ محنت میں چلتا ہے وہ دعوت قبول نہیں ہوئی تو ایک دفعہ آئے گی دس دفعہ دعوت پھر کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب دیکھیں گے کہ ان کا تو روخی دوسرا ہے تو پھر حالات بگاڑ کر سزا دیں گے اس لئے پریشانی اترتی ہے کیا اترتی ہے کہ اب نافرمانیہ ہو گئی اب حکم ٹوٹ گئے اب پریشانیاں آسمان سے اترے گی زمن سے نہیں اترے گی آسمان سے اترے گی اور دلوں پر آئے گی دل پریشان ہوئے اور پریشانی بھی عجیب طریقے سے آئے گی کہ ہر آدمی کی پریشانی کا وہ ویلیو ہوگا جو اس آدمی کا ویلیو ہے لاکھ والے کی پریشانی لاکھ تیسی ہوگی کروڑ والے کی پریشانی کروڑ تیسی ہوگی کیونکہ سب ویلیو کروڑ کا ہے جی ہاں یہ اللہ کی قدرت ہے اس لئے وہ اپنے آپ کو پریشان کرتے ہیں لوگ کہ آپ تو لاکھ پتی ہیں آپ کو کیا ہے کہ تم نہیں جانتے ہیں میری پریشانی کو یہ نظام اللہ تعالیٰ کہ اس کو سمجھنا چاہیے کہ جب پریشانیاں آسمانوں سے آئے گی تو ہر آدمی کے پریشانی کا اتنا ویلیو ہوگا جتنا اس کا اپنا ویلیو ہے اس لئے لا علاج ہے اور یہ قدرت سے ہوگا اور اللہ اس کے دھوکے کو پھولیں گے کہ ہمارے پاس تو یہ ہے ہمارے پاس تو یہ ہے جب اللہ پریشان جانے گا تو اس کا کوئی سبب کام نہیں کرے گا پریشانیاں دلوں میں ڈالی جاتی ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ ہر آدمی کے پریشانیوں کا اتنا ویلیو ہوگا جتنا اس کا اپنا ویلیو ہے کہ وہ ملک کا صدر ہے کہ ملک کے صدر کی پریشانی اس کے حساب سے آئے گی کہ مالک کے پھیکٹانیوں کا کہ اس کے پریشانی اس کے حساب سے آئے گی کیونکہ وہ آسمان سے آتی ہے پریشانیوں کا کیا علاج ہے ہمارے حضرت مولانا محمد دی سبح رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پریشانیوں کا علاج اپنے دن کے لئے قربانیاں جب امت اپنے دن کے لئے قربانیاں دینے کے لئے تیار ہو جائے گی اللہ پریشانیوں کو برکتوں سے بدل دے گا یہ فرماتے گا کوئی رواجی علاج کرو گے کہ رواجی علاج بہت پریشانیاں کرائے گا یہ اصلی علاج ہے کہ پریشانیاں اللہ کی طرف سے آئی ہیں اللہ کی طرف آ جاؤ تو دلوں میں پریشانیاں پڑتی ہیں اب دل پریشان ہیں کہ کیا کروں کچھ سمجھ میں نہیں آتا تو پھر کیا یہ ہے کہ توبہ کرو کیا کرو اللہ کے سامنے توبہ کرو اپنے گناہوں کو اللہ سے مات کرواؤ جب گناہ مات ہو جائیں گے آلات بدل جائیں گے یہ دعوت ہے نوہ علیہ السلام کو بھیجا اللہ نے اور انہوں نے قوم کو دعوت دی پہ اللہ کی طرف آؤ اللہ کی عبادت پر آؤ حق پر آؤ نہیں مانی بات تو دنیا کی پریشانیاں آئی مالوں میں اولادوں میں زمینوں میں پریشانیاں لیں پریشان ہو گئے فرمایا پریشان ہو گئے نا دیکھو میں پریشانے کا علاج بتاتا ہوں کہ تم اللہ سے اپنے گناہ مات کرواؤ کہ اللہ ہمارے گناہوں کو مات کرو جب اللہ تمہارے گناہوں کو مات کر دے گا تو تمہارے پریشانیاں اٹھ جائیں گے اور جو نعمت حاصل چھینی گئی ہے اللہ دوبارہ اور دے گا بڑا چڑھا کرتے ہیں یہ علاج نبوت کا